Welcome to Expert Graphics Expert Graphics کی ایک نیو ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے بزنس کارٹ کا کریکٹ سائز کیسے لیا جاتا ہے اور بلیٹ کیا ہوتی ہے اور بلیٹ کیوں لگائی جاتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک سٹینڈر بزنس کارٹ کا سائز 3.5 انچز بائی 2.0 انچز ہوتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بزنس کارٹ کا ایکچول سائز ہے جس پر پرنٹنگ ہوگی اور کٹ ہو کر آپ کے پاس آویلیبل ہوگا اس کے بعد ہم باہر کی طرف سے ایک سائز لیتے ہیں جس کو ہم نے 0.25 بڑھانا ہوتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ریڈ باکس آپ کو نظر آرہا ہے اسے ہم بیسیکلی بلیڈ ایریا کہتے ہیں یہ بلیڈ ایریا آپ کے ڈیزائن کا ہی پارٹ ہوتا ہے جس کو ہم باہر کی طرف رکھتے ہیں فور آ نائس پرنٹنگ جاب اور اس ایریا میں ہم کوئی بھی اپنی ایمپورٹن انفرمیشن نہیں ایڈ کرتے کیونکہ اس ایریا نے کٹ ہو جانا ہوتا ہے جس طرح بزنس کارٹ کے باہر کی طرف 0.25 کا ایک بلیڈ لگایا ہے اسی طرح بزنس کارٹ کے اندر بھی 0.25 کا ایک باکس کریٹ کیا جاتا ہے جسے ہم سیف زون کہتے ہیں اس سیف زون میں ہم کانٹیکٹ لوگو نیم اور اپنی ایمپورٹن انفرمیشن رکھتے ہیں سیف زون میں اپنی انفرمیشن کو رکھنا کیوں ضروری ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلیک لائن سے بزنس کارٹ کی کٹنگ ہوتی ہے فار اگزیمپل کٹنگ کے ٹائم کٹنگ مشین کچھ پکسلز اندر کی طرف کٹ کرتی ہے تو ہماری ایمپورٹنٹ انفرمیشن سیف زون میں سیو رہے گی سو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی انفرمیشن سیف زون کے اندر رکھتے ہیں تاکہ ہمیں ایک اچھا بزنس کارٹ پرنٹ ہو کے مل سکے یہ آپ کے سامنے ایک لائف بزنس کارٹ کی اگزیمپل ہے جس میں ہم نے اپنا سارا کانٹینٹ سیف زون میں رکھا ہے تاکہ ہماری ایمپورٹنٹ انفرمیشن کٹ نہ ہو جائے اور ہمیں ایک اچھا بزنس کارٹ پرنٹ ہو کے ملے اور ہمارا کلائنٹ بھی ہمارے بزنس کارٹ سے سیٹسفائی ہو جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک نیو فائل کریٹ کی ہے جس کا سائز 3.25x1.75 انچز رکھا ہے اور بلیڈ میں 0.125 انچز کی رکھوں گا اور اس کا کلر موڈ میں CMY کے سلیکٹ کروں گا کیونکہ ہمارا بزنس کارٹ ہمیشہ CMY کے کلرز میں ہی پرنٹ ہوتا ہے اور اس کی ریزولوشن میں 300 پی پی آئی رکھوں گا اور کریٹ کے بٹن پر کلک کر دوں گا ہمارے بزنس کارٹ کا سائز بلیڈ کے ساتھ کریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک سیف زون کریٹ کریں گے سیف زون کریٹ کرنے کے لیے ہم ریکٹینگل ٹول لیں گے اور ایک باکس کریٹ کریں گے اب جلدی سے ہم اس باکس کو ری سائز کر لیتے ہیں اس باکس کا سائز ہم 3 انچز بائر 2 انچز رکھیں گے اب ہم اس باکس کو سینٹر لائن کریں گے اور باکس پہ رائٹ لکھ کر کے میک گائیڈز کر دیں گے جس سے ہمارا باکس گائیڈز میں کنورٹ ہو جائے گا ہمارا بزنس کارٹ ڈیزائن ہونے کے لیے ریڈی ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بزنس کارٹ ڈیزائن کرنا سکھاؤں گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ